اگلے دن صبح صویر راجیب کے ساتھ راگنی دیوی کی گاڑی میں سبزی منڈی گیا گاڑی میں ہی چلا رہا تھا میرا مقصد یہ تھا کہ صرف دفتری امور تک محدود رہنے کی بجائے میں گھر کے معاملات میں زیادہ سے زیادہ شامل ہو جاؤں تاکہ مجھے بلا روک اٹوک اور کوئی جواز تلاش کے بغیر بنگلے کے اندر آنے کی اجازت مل جائے میں نے اپنے لیے جو لاحے عمل تیہ کیا تھا اس میں کامشابی کے لیے بنگلے کے لگ بھگ تمام حصوں تک میری آزادانہ رسائی ضروری تھی میں چاہتا تھا کہ لکشمن نسائی بنگلے کے باقی سارے وابستگان مجھے جلد اس جلد گھر کا فرد سمجھنے پر مجبور ہو جائیں سبزی منڈی سے واپسی پر راگنی دیوی کے ساتھ کافی پیتے ہوئے گپ شپ لگی پھر وہ مجھے سپورٹ ویمن چیرٹی کے دفتر میں لے گئی اور میرے بیٹھنے کی جگہ دکھانے کے ساتھ میری ذمہ داریاں سمجھائیں ان میں سے کوئی بھی کام اتنا پیچیدہ نہیں تھا جسے سر انجام دینے میں مجھے کوئی مشکل تر پیش آتی اس کے باوجود راگنی دیوی نے مجھے ہر وقت مدد اور رہنمائی کے لیے دستیاب ہونے کی یقین دہانی کروائی مجھے میری نشست پر فائلوں کے پلندے کے ساتھ چھوڑ کر جاتے ہوئے اس نے کہا ایک بار پھر بتا دوں یہ کوئی نو سے پانچ بجے والی نوکری نہیں ہے جب جی چاہے دفتر کھول کر بیٹھ جاؤ جب دل بھر جائے تو تلہ لگا کر نکل جاؤ آج کے بعد یہ سب تمہارے حوالے ہیں میں نے اس کرم نوازی پر اس کا شکریہ ادا کیا جس پر اس نے حسب سابق خفگی کا اظہار کیا اور خوشدلی سے میری معذرت قبول کر کے رخصت ہو گئی میں دوپہر تک فائلیں دیکھتا اور حساب کتاب سمجھنے کی کوشش کرتا رہا راگنی دیوی نے غلط نہیں کہا بظاہر خواتین کی فلاح و بہبود کے لیے مختص یہ تنظیم کمائی کا خاصا منافع بخش دھندہ تھا جو ایک طرح سے خودکار انداز میں چل رہا تھا ملکی صاحب حیثیت لوگوں کے علاوہ بیرون ملک کے کئی اداروں حکومتوں اور اقوام متحدہ سے بھی بھاری فنڈ آتا تھا خود اس تنظیم کی طرف سے وقتن فوقتن فائیسٹار ہوتلوں میں چرٹی ڈینر کا احتمام کیا جاتا جس میں شہر کے روسہ اور عالی سرکاری اور سیاسی شخصیات بھاری رکوم کے ٹکٹ خرید کر شریک ہوتی تنظیم کی طرف سے مسیقی اور رقص کی محفلوں کا بھی وقفے وقفے سے احتمام کیا جاتا جن کے لیے خطی رقم کا ٹکٹ رکھا جاتا دوپہر کے کھانے کے بعد میں دیوان جی یعنی راگنی دیوی کے باپ کے کتابوں کے خزانے سے اپنے پسند کے ایک موضوع پر چالیس پچاس برس پہلے لکھی گئی ایک کتاب مستیار لی اور اپنے بستر پر دراز ہو کر متعلق کرنے لگا یہ دنیا کے عظیم ترین عدیبوں میں شمار ہونے والے قلمگار لیو ٹالسٹوائے کا ایک مختصر نوول حاجی مراد تھا اس نوول میں ٹالسٹوائے نے سترویں صدی عیسویں کے آخر اور اٹھارویں صدی کے وز تک روسی زار کے تسلط کے خلاف مضاحمت کرنے والی داغستان اور چچنیا ریاستوں کے اہم حریت پسند رہنما حاجی مراد کی داستان حیات ایک مختصر نوول کی شکل میں بیان کی تھی اس نوول کی اصل زبان تو روسی ہی رہی ہوگی لیکن ٹالسٹوائے کے ہم اثر عدب دوست بھائیوں آئلمر مارڈے اور لویس مارڈے اور نے نہائیت امدگی سے انگلش زبان میں اس کا ترجمہ کیا تھا میلیو ٹالسٹوائے کے متعدد مشہور نوولوں کا مطالعہ کر چکا تھا لیکن اتفاقاً حاجی مراد ابھی تک باقی تھا جو کل ہی میری نظروں میں آ گیا تھا کچھ دیر کمرے میں مطالعہ کرنے کے بعد میں اسے اپنے دفتر میں لے آیا اور شام تک اسے نصف ختم کر دیا راجیو چائے لے کر آیا تو اس سے پتا چلا کہ لکشمن ابھی تک واپس نہیں لوٹا ہے رات کے کھانے کے بعد راگنی نے مجھے ایک بار پھر بلا بھیجا وہ سمجھا کہ وہ حضب معمول کافی میں مجھے شریک کرنا چاہتی ہوگی لیکن میں نشستگاہ میں پہنچا تو وہ کہیں جانے کے لیے تیار دکھائی دی اس نے تنقیدی نظروں سے میرا جائزہ لیا اور مطمئن لہجے میں بولی ٹھیک لگ رہے ہو چلو میں نے اس کے پیچھے پیچھے باہر کی طرف جاتے ہوئے پوچھا یہ اچانک سے کہاں جانے کا پروگرام بن گیا اس نے ایک نظر مجھے دیکھا اور مسکراتے ہوئے کہا اچانک کہاں روحے جی کل تمہارے لیے ان سے وقت مانگا تھا بہت اسرار کرنے پر آج بلوایا ہے اوپی ویشت جی کے بڑے نخریں ہیں ہفتوں پہلے ملاقات کا وقت لینا پڑتا ہے وہ ہیں بھی باکمال شخصیت ایک انار سو بیمار والا معاملہ ہے بیچارے کس کس کے لیے وقت نکالیں میں نے قیاس لگایا کہ وہ یقیناً کسی بڑی سماجی شخصیت کا تذکرہ کر رہے ہیں میں نے پوچھا لیکن تم مجھے ان سے کیوں ملوانا چاہتی ہو اس نے عجیب سی نظروں سے مجھے دیکھا اور پھر اپنے لہجے میں محبت بھرتے ہوئے کہا اس لیے کہ میں چاہتی ہوں کہ تمہاری وجی شخصیت کو چار چاند لگ جائیں تم سینکڑوں نہیں ہزاروں لوگوں میں نمائع نظر آؤ حقیقت یہ ہے کہ میں اب بھی کچھ نہیں سمجھا تھا مگر براہ راست پوچھنے سے بھی بچنا چاہتا تھا چنانچہ خود اس کی باتوں سے معلومات اخذ کرنے کی امید پر محض ہاں میں سر ہلا کر اس کے ساتھ چلتا رہا ہم دونوں بنگلے کے چھوٹے پورچ میں کھڑی ایک شاندار مورس کار کے پاس پہنچے جہاں ڈرائیور پہلے سے ہمارا منتظر تھا میں نے راگنی کو کہا ڈرائیور کو ساتھ لے جانے کی کیا ضرورت ہے میں ہوں نا راگنی نے میری تائید میں سر ہلایا اور ڈرائیور کو کہا یش گاڑی کی کنجی روہد بابو کو دے دو گاڑی میں تیل پانی تو پورا ہے نا کوئی مسئلہ تو نہیں اکہرے بدن کے ادھیڑ عمر یش نے نفی میں سر ہلایا بولا میڈم جی آپ کو تو پتا ہے میں گاڑی میں کبھی کوئی مسئلہ رہنے نہیں دیتا فوراں میکینک کو دکھا تھا پھر وہ مجھ سے مخاطب ہو کر چابی میرے حوالے کرتے ہوئے بولا چلا کر دیکھو روہے جی مزا آ جائے گا تم تو ویسے بھی پیشہ ورڈ ڈرائیور رہ چکے ہو تمہارے ہاتھ تو پانی کی طرح چلے گی گاڑی یش کا یہ طرز تخاطب شاید راگنی دیوی کو برا لگا اس نے لگ بھگ ڈپٹ کر کہا میں نے تمہیں کئی بار کہا ہے کہ فالتو باتیں نہ کیا کرو یہ آخری وارننگ ہے تم نے آئندہ روہے جی سے اس انداز میں بات کی تو چھٹی کر دوں گی سمجھے اس کے لہجے کی گرمی محسوس کر کے یش بوکھلا گیا اس نے معذرت کی اور اجازت لے کر واپس اپنے ٹھکانے کی طرف چل دیا یہ اچھا ہی ہوا کہ اس نے اپنی مالکن کو میرے ساتھ والی سیٹ پر براجمان ہوتے نہیں دیکھا ورنہ شاید اسے حیرانی کا جھٹکا لگتا مجھے اندازہ تھا کہ مجھ پر راگنی دیوی کی یہ بے پناہ مہربانیا بنگلے کے دیگر ملازموں میں چھے مگوئیوں کا مرکزی موضوع بن چکی ہوگی لیکن میں اس معاملے میں بے اختیار تھا ویسے مجھے اس کی کوئی خاص پرواہ بھی نہیں تھی میں نے چاہبی اگنیشن میں گھمائی تو گاڑی کا انجن ہلکی سی انگڑائی لے کر بیدار ہو گیا میں گاڑی لے کر بنگلے سے نکلا تو راگنی نے دلی کے متوسط آمدنی والے افراد کی ایک نسبتاً نئی آباد ہونے والی کولونی کا رخ کرنے کو کہا اتفاق سے میں راستے سے بخوبی واقف تھا لہٰذا مجھے راگنی سے رہنمائی حاصل کرنے کی ضرورت نہیں تھی مجھے گاڑی چلانے میں واقعی مزا رہا تھا ادھر راگنی کا مزاج بھی بہت خوشگوار تھا اس نے میٹھی نظروں سے میرا جائزہ لیتے ہوئے اس سے بھی زیادہ میٹھے لہجے میں پوچھا یہ تو بتاؤ تمہارے سب سے زیادہ پسندیدہ رنگ کون سے ہیں میں نے کہا رنگ تو مجھے سب ہی اچھے لگتے ہیں راگنی جی لیکن دودھیا اور گہرا نیلہ رنگ زیادہ پسند ہیں اس نے مسکراتے ہوئے کہا بہت اچھا انتخاب ہے لیکن میرا خیال ہے تم پر سرمائی اور بادامی رنگ بھی بہت سجے گا میں نے کہا یہ تو تمہارا حسن نظر ہے اس نے کہا ٹھیک ہے ویش جی کے پاس چل کر سرمائی اور گہرے نیلے رنگ کے کوٹ سوٹ اور دودھیا اور بادامی رنگ کے سفاری سوٹ سینے کا آرڈر دیتے ہیں وہاں کوئی اچھا رنگ نظر آ گیا تو ایک شیروانی بھی سلوالیں گے تب مجھ پر انکشاف ہوا کہ ہم کہاں جا رہے ہیں میں نے اس کے ارادے کے خلاف مضاحمت کی ناکام کوشش کی کہا اس سب کی کیا ضرورت ہے راگنی جی میرے پاس میرے استعمال کے مناسب ملبوسات موجود ہیں مزید بھی خود بن والوں گا اس نے تحکم کی جھلک اپنے لہجے میں لاتے ہوئے کہاں یہ تمہاری مرضی کا معاملہ نہیں ہے روحی جی تمہاری پیش ورانہ ذمہ داریوں کا تقاضہ ہے آپ کو بہت بلند مرتبہ شخصیات سے ملقاتیں کرنا ہوں گی روشہ کی تقریبات میں شریک ہونا پڑے گا اگر مخاطب فریقوں پر مناسب تاثر مرتب نہ ہوا تو ہماری چیریٹی کی امداد متاثر ہو سکتی ہے تمہارے لیے امدہ ملبوسات کی تیاری کوئی فالتو کا خرچہ نہیں بلکہ ایک طرح کی سرمایہ کاری ہے امید ہے تم اپنے عہدے کی اہمت اور حیثیت اور بہتر انداز میں سمجھنے لگے ہوگے میں نے تابدار لہجے میں کہا جی ہاں راگنی جی باقی معاملات میں بھی تم جو بہتر سمجھو کرو مجھے کوئی اعتراض نہیں اس نے میری بات سن کر ہلکا سا قیقہ لگایا بولی یہ کی نا تم نے اچھے بچوں والی بات شاباش گزشتہ چند دنوں میں راگنی دیوی کے ساتھ مسلسل انگلیش میں تبادلہ خیال کرتے ہوئے جہاں مجھے انگریزوں کی زبان بولنے کی حوالے سے اپنی قابلیت پر خوشکوار حیرت ہوئی تھی حقیقت یہ ہے کہ انگریزی عدب کا کسرت سے متعلق کرنے اور ہالی وڈ فلموں کا جنون کی حد تک شوقین ہونے کے باوجود مجھے ہرگز اندازہ نہیں تھا شاید اس میں میری قابلیت کا کچھ زیادہ عمل دخل نہیں تھا بلکہ یہ خدادات صلاحیت تھی جس کا مجھ پر اب انکشاف ہوا تھا اچھی بات یہ تھی کہ مجھے اپنی اس صلاحیت کو مزید سقیل کرنے کا بہترین موقع مل رہا تھا راگنی نے مجھے خیالوں کی دنیا سے واپس لوٹنے پر مجبور کر دیا بولی شاید تم ویش کے بارے میں زیادہ نہیں جانتے چلو میں تمہیں بتاتی ہوں کہ سارا دلی چھوڑ کر میں یہاں کیوں آئی ہوں ویش جی انگریز سرکار کے زمانے سے کام کر رہے ہیں دوسری جنگ عظیم میں جب جاپان کے خلاف برما کا محاذ گرم ہوا تو ہزاروں برطانوی اور امریکی فوجی دلی میں جمع ہو گئے تھے کناٹ پلیس میں واقع پالی کا بازار ان دنوں بہت بڑی فوجی بیرک ہوا کرتی تھی تم نے دیکھا ہے نا پالی کا بازار میں نے ہاں میں سر ہلانے پر اکتفاہ کیا وہ بولی ان میں اعلیٰ فوجی افسر رئیس خاندانوں سے تعلق رکھتے تھے اور قیمتی ملبوسات اور رنگین زیافتوں کے عادی تھے یہاں کے موسم میں بھی ان کی امدگی سے سلے ہوئے کوٹ پینٹ کے بغیر گزارا نہیں تھا ظاہر ہے ان کے ذوق اور میار پر پورا اترنے والے درزیوں کی یہاں شدید کمی تھی یہی وہ موقع تھا جب ویش جی نے ریوالی کے علاقے میں ٹیلرنگ شاپ کھول کر اپنے ہنر کا لوہا منوانا شروع کیا لیکن اس سے پہلے انہوں نے لندن جا کر کوٹ پینٹ سینے کی باقاعدہ تعلیم حاصل کی تھی یہ سب واقعی میرے لئے حیران کن تھا لہٰذا میں نے کھول کر حیرت کا اظہار کیا اس نے مسکراتے ہوئے کہا انہوں نے گوروں سے بہت دولت سمیٹی اور نام بھی کمایا لیکن دیش آزاد ہونے کے بعد بھی ان کے قدردانوں میں کمی کی بجائے اضافہ ہوتا چلا گیا شہر کے تمام رؤوسہ سیاستدان سرکاری حکام اور آلہ افسران ان سے لباس سلوانے میں فخر محسوس کرتے ہیں میں نے یہ سن کر مزید مروب ہونے کا تاثر دیا کچھ دیر کے بعد میں نے راگنی دیوی کی ہدایت پر ایک بڑے سے بنگلے کے دروازے کے سامنے گاڑی روک دی اس کے مطابق یہی دلی کے مشہور معروف ٹیلر ماسٹر اوپی ویش جی کا دولت خانہ تھا ہم دونوں اتر کر بڑے سے گیٹ پر پہنچے راگنی جی نے وہاں تائینات چوکیدار کو کہا کہ ویش جی کو ان کی آمد کے بارے میں اطلاع دیں اس کے پوچھنے پر راگنی دیوی نے بتایا کہ اس نے ملقات کا وقت لے رکھا ہے کچھ ہی دیر کے بعد چوکیدار لوٹ آیا غالباً ویش جی کا معتمد اس کے ہمراہ تھا اس نے کرم جوشی سے راگنی دیوی کا استقبال کیا اور لکشمن نیرولا کے بارے میں بھی پوچھا صاف لگ رہا تھا کہ اس گھر میں بھائی بہن کی یہ جوڑی خوب جانی پہچانی ہے وہ ہمیں لے کر بنگلے کے ڈرائنگ روم میں پہنچا اور ہمیں گدا سوفوں پر بٹھا کر چائے یا کافی کا پوچھا راگنی نے اس کی بات ٹال کر کہا ہری کمار جی جلدی سے ویش جی کو بلا دیں انہوں نے صرف چالیس منٹ کا وقت دیا ہے اور ہمیں کم از کم چار پانچ سوٹوں کا آرڈر دینا ہے کپڑے اور رنگ کا انتخاب کرنے اور پھر پیمائش وغیرہ میں بہت وقت لگ جائے گا کہیں کام ادھورن رہ جائے راگنی کی بات سن کر ہری کمار نے خوشگوار لہجے میں کہا آپ وقت کی فکر نہ کریں راگنی میڈم یہ پابندیاں آپ کے لیے تھوڑی ہیں ویش جی تو لکشمن جی اور آپ سے بہت اپنائیت رکھتے ہیں دراصل لندن سے اشوک جی کا فون آیا ہوا ہے آپ کو تو پتا ہے کہ ٹرنگ کال کتنی مشکل سے ملتی ہے وہ بس آتے ہی ہوں گے تب تک میں آپ کو اچھی سی چائے پلاتا ہوں اور ویسے بھی اس سے پہلے کہ اس کی بات مکمل ہوتی لگ بھگ ساٹھ برس کا ایک کلین شیف میانا قد شخص ڈرائنگ روم میں داخل ہوا اس نے نفیس سلائی والا سرمائی سفاری سوٹ پہن رکھا تھا جو اس کے قدر بھاری جسم پر اچھا لگ رہا تھا وہ مسکراتا ہوا راگنی کی طرف بڑھا اور خالص انگریزوں والے لہجے میں انگلش زبان ہی میں اس سے مخاطب ہوا بولا راگنی بیٹیا بہت دنوں بعد تم نے درشن دیئے لکشمن تو خیر بہت مصروف رہتا ہی ہے تم بھی اپنے بڑھے انکل سے ملاقات کے لیے وقت نہیں نکالتی اس کی بات سن کر راگنی پہلے تو مسکرائی پھر شوخ لہجے میں بولی ویش انکل انگریزوں کے ساتھ رہ کر آپ نے بھی لچھے دار باتوں میں کمال حاصل کر لیا ہے ہمیں مصروفیت کا تانہ دینے کی بجائے یہ بتائیں کہ کیا آپ کے پاس ہم سے ملنے کی فرصت ہے بس اسی لیے اس طرف کا رخ نہیں ہوتا ویش نے اس کے مصافے کے لیے بڑھا ہوا ہاتھ تھامتے ہوئے کہا تمہارے اور لکشمن کے لیے تو میرے پاس وقت ہی وقت ہے بیٹیا تم لوگوں کا اپنا گھر ہے جب جی چاہے بے دھڑک چلی آؤ مجھ سے نہیں تو کم از کم اپنی آنٹی سے تو ملاقات ہو جائے گی تم تو جانتی ہو بڑیا تم سے مل کر اپنی سانس کی بیماری بھول کر کتنی خوش ہوتی ہیں راگنی نے چونکر کہا اوہ مجھے تو پوچھنا یاد ہی نہیں رہا آنٹی کی طبیعت کیسی ہے اب اس وقت وہ کہاں ہیں ویش نے قدر مایوس لہجے میں کہا یوں تو ساری سردیوں میں دماغ تنگ کرتا رہا لیکن اب بہار کی آمد کے ساتھ سانس اکھڑنے کی شکایت بار بار تنگ کرنے لگی ہیں لیکن کیا کر سکتے ہیں ڈاکٹری علاج چل رہا ہے عمر کا تقاضہ بھی تو ہے راگنی نے بڑیا کی صحت کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا اور پھر ویش کو میری طرف متوجہ کیا بولی یہ سپورٹ ویمن کے منیجر روہت شیکھر ہے میں انہیں ہی آپ سے ملوانے کے لیے جہاں آئی ہوں میں نے گرم جوشی سے ویش جی سے مسافہ کیا اور نستالیک انگلش میں ان سے ملقات پر خوشی کا اظہار کیا اس نے میرا جائزہ لے کر راگنی کو اتنا اچھا انتخاب کرنے پر مبارک بات پیش کی اس کے بعد وہ راگنی سے اس کی فلاحی تنظیم کا احوال پوچھنے لگا اس موقع پر میں نے گفتگو کی دور ایک بار پھر اپنے ہاتھ میں لیتے ہوئے ویش جی کو مخاطب کر کے اس کے پیش آورانہ پس منظر اور شہرت کے حوالے سے مروبیت کا اظہار کیا اس طرح میں نے فوراں اس کی خوشنودی حاصل کر لی ویش جی نے خوش ہو کر راگنی کو مخاطب کر کے کہا راگنی تمہارا یہ منیجر دکھنے میں کلاک گیبل جیسا ہے لیکن اشو کمار جیسی منموہنی اور گیان والی باتیں کرتا ہے کہاں سے ڈھونڈ لیا ایسا ہی را راگنی نے مسکراتے ہوئے کہا بس بھگوان کی اکرپہ ہے انکل قسمت زوروں پر تھی شاید پھر وہ مجھ سے مخاطب ہوئی بولی دراصل ویش جی کا سینئر سوپر سٹار اشو کمار سے پرانا دوستانہ ہے پندرہ سولہ سال سے وہ ممبئی میں ہو یا کلکتے میں اپنا سوٹ سلوانے کے لیے ہمیشہ دلی میں ویش جی کے پاس ہی آتے ہیں میں نے جھٹ سے کہانی گھڑتے ہوئے کہا واہ جناب یہ تو زبردست بات ہے لیکن اس میں اصل کمال ویش جی کی فنکارانہ مہارت کا ہے کوئی بھی ان سے ایک بار سوٹ سلوالے پھر کہیں اور نہیں جاتا اشو کمار جی بھی پہلی بار ہی ان کے گرویدہ ہو گئے ہوں گے ویش جی نے مسکراتے ہوئے کہا اشوک سے تو میرا اس وقت سے یارانہ ہے جب وہ بندھن آزاد اور قسمت جیسی کامجاب فلم کر کے سپر سٹار بن گیا تھا بہت کم لوگوں کو معلوم ہوگا کہ اس نے اپنے لیے اشوک کمار نام میرے بیٹے کے نام کو پسند کرنے کی وجہ سے چنا تھا میں نے اپنے لہجے میں استعاق بھرتے ہوئے پوچھا اشوک جی کا اصل نام کیا ہے ویش جی اس نے فخر آمیز مسکراہٹ کے ساتھ کہا اس کا پیدائشی نام کمدلال گنگولی ہے بلکل اسی طرح اس کے چھوٹے بھائی انوب کمار کا اصل نام کلیان اور ان دونوں سے چھوٹے کشور کمار کا پیدائشی نام ابحاث ہیں شاید تمہیں معلوم نہ ہو ان کا آبائی شہر بھاگلپور ہے میں نے جو شیلے لہجے میں کہا میں تو ہمیشہ سے اشوک کمار کی ادھاکاری کا بہت بڑا فین ہوں ہاں کشور کمار کی ادھاکاری سے زیادہ مجھے ان کی گائی کی اچھی لگتی ہے ویش جی نے پرجوش لہجے میں کہا کشور سے بھی میری اچھی دوستی ہے اس کے سوٹ بھی یہیں سے سل کر جاتے ہیں میں نے دیکھا کہ راگنی ہماری گفتگو گہری دلچسپی سے سن رہی ہے اس نے اچانک ویش جی سے پوچھا انکل آپ نے ان سپر سٹار دوستوں کو اسی ویکنڈ پر اپنی ہولی کی پارٹی میں بھی بلوایا ہوگا نا ویش جی نے فخر آمیز لہجے میں کہا ہاں میں نے دعوت نام میں بھیجوا دیئے ہیں دادا مونی یعنی اشوک کمار تو ہر سال میری ہولی پارٹی میں شریک ہوتا ہے لیکن کشور اب بہت مصروف ہو گیا ہے کبھی آتا ہے کبھی نہیں آ پاتا اصل میں بمبئی کے کئی سپر سٹار اور رو سا بھی تو اپنے ہاں ہولی کی پارٹی دے رہے ہوتے ہیں نا راگنی نے کہا وہ تو ٹھیک ہے لیکن آپ کی ہولی پارٹی کا تو جواب نہیں میں تو سارا سال انتظار کرتی ہوں پورے ملک کے جانے مانے لوگوں سے ایک ساتھ ملقات ہو جاتی ہیں ویش نے کہا بس بھگوان کی کرپا اور تم لوگوں کی محبت ہے راگنی ایسا کرنا اپنے روحج جی کو بھی پارٹی میں ساتھ ضرور لانا میں اشوک جی سے اس کی ملقات کرواؤں گا کیا یاد کرے گا جاتے ہوئے ہری کمار سے اضافی دعوت نامیں بھی لے دی جانا کسی واقف کو احسان مند کرنا ہو تو اسے دے دینا اور ہاں لکشمن کو کہنا اسے پارٹی میں ضرور آنا ہے ورنہ جرمانہ ہو جائے گا اس پر راگنی نے کہا وہ لکی بھائیہ تک یہ حکم پہنچا دے گی ساتھی اس نے اس خصوصی محبت اور انائت پر ویش کا بھرپور شکریہ ادا کیا اس اسنا میں ویش جی کا موت میں دھری کمار پیمائش کا فیتہ اور ایک بڑا سا خاتہ لے آیا اس پر راگنی نے کہا ویش جی ان کے ناپ لینے کے بعد اپنے پاس موجود ٹاپ کالٹی فیبرکس دکھا کر کلر پسند کروا لینا دو ٹوپی سوٹ اور دو سفاری سوٹ تیار کرنے ہیں ایک شیروانی بھی سل جائے تو بہت اچھا ہوگا ویش جی نے کہا تم فکر نہ کرو راگنی اب میں جانوں اور روحی جی جانے ایسے ڈریسز سلیں گے کہ مزہ آ جائے گا راگنی نے کہا وہ تو مجھے پتا ہے ایسے ہی تو سارا ہندوستان آپ کا دیوانہ نہیں ہے اچھا تو یہ بتائیں اشوک کب تک لندن سے واپس آ رہا ہے ویش جی نے قدر ناراضی سے کہا صاحبزادے کی تعلیم تو مکمل ہو چکی ہے لیکن وہ لندن میں ہی اپنا کام سٹ کرنے کے چکر میں ہیں نوجوان نسل کا یہ بڑا مسئلہ ہے گوروں کے دیس میں پڑھنے جاتے ہیں اور پھر وہیں بس جانے کی دھن سوار ہو جاتی ہے ان پر راگنی نے تشویش بھرے لہجے میں کہا اوہو آپ نے اس کے ڈریس میکنگ کے کام کو جو سیمپلز دکھائے ہیں اس سے تو اتمنان ہوا تھا کہ وہ اپنے مہان پتا کا کام اچھے سے آگے بڑھائے گا مگر آج کل کی نئی نسل تو اپنے ہی نظریات پر چلنا پسند کرتی ہے چلے آپ روحی جی سے نمٹیں میں اتنے میں آنٹی سے مل کر مزاج پرسی کر لیتی ہوں ویش جی نے کہا ہاں ہاں ضرور اوپری منزل پر ہے تم سے مل کر بہت خوش ہوگی گائیتری دیوی راگنی کے جاتے ہی ہری کمار اور ویش جی نے انتہائی ماہرانہ انداز میں میری جسمانی بیمائی شروع کر دی